بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہے سب کے امید کرتی ہوں سب لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں سادیا اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں حورمان بوٹیک میں ہاں جی تو آپ کو بتا ہے کہ فرسٹ لیسن کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے بہت ساری بہنوں نے اس کو دیکھا ہے بہت کچھ سکھا ہے اور مجھے سب سے بڑھ کے سپیشلی کمیٹس جو آئے ہیں بہت ہی مزے مزے کے آئے ہیں کیونکہ سب بہنوں کو وہ انٹرسٹنگ لگی ہے ویڈیو کیونکہ میں نے تھوڑا سا انٹرسٹ کے لیے بہت ہی مزے مزے کی اس میں چیزیں ایڈ کی تاکہ آپ لوگ جو سپیشلی وہ بہنیں جن کو سلائی مشکل لگتی ہے ڈیفکر لگتی ہے تو ان کے لیے بہت ہی آسانی کے ساتھ میں نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا تو آج کی ویڈیو میں بھی میں نے بہت زیادہ مزے مزے کی چیزیں ایڈ کی ہیں انٹرسٹنگ بنایا ہے اس ویڈیو کو بھی کیونکہ مجھے پتا ہے لڑکیاں بہت بھی ہو جاتی ہیں ان کو جب سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ چھوڑ دیتی ہیں سلائی کا تو آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کو اور بہت کچھ سیکھیں گے کہیں سے بھی آپ کو اس کے بعد سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آج کی ویڈیو میں میں نے گلوں کے بارے میں مکمل طور پر ویڈیو بنائی ہے ہر طرح کی ڈیزائننگ بتائی ہے سیمپل سٹائریش ڈیزائننگ چھوٹی بچیوں کے بڑے سائز کے ہر طرح کے گلوں کے بارے میں میں نے بتایا ہے اور جن لڑکیوں کو راؤنڈ شیپ نہیں دینا آتی ہے کٹ ورک نہیں بنانا آتا ہے ان کے لیے بھی میں نے بہت مزے کی ٹپس ایڈ کی ہیں وہ ان ٹپس کے ساتھ یہ ساری ڈیزائننگ کر سکتی ہیں مطلب آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی مشکل نہیں پیش آنے والی ہے بس آپ نے انڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اس کو اور پریکٹس ضرور کرنی ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں گلوں کے طرف تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں جو سٹینڈر سائز ہوتا ہے گلے کا وہ چھے اور تین کا ہوتا ہے چھے انچ لمبائی رکھنی ہوتی ہے اور تین انچ چوڑائی رکھنی ہوتی ہے سات انچ اور چار انچ چوڑائی میں نے اس لئے رکھی ہے کیونکہ باہر سے بھی کٹنگ ہوتی ہے تو وہ ایکسٹرا تھوڑا سا رکھنا پڑتا ہے جب بکرم سے ہم الگ کرتے ہیں تو اس کے لئے تھوڑا سا ایکسٹرا وہاں سے لے کے کاٹتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم نے سائز کرنا ہوتا ہے جس حساب سے آپ نے گلہ رکھنا ہے بس ایک انچ ایکسٹرا آپ نے بکرم سے جب کاٹ رہی ہوں تو ایکسٹرا ایک انچ رکھ لیا کریں اچھا یہاں پہ میں نے دوسرے سائٹ پہ تھوڑا سا ٹریس کر کے صرف آپ کو دکھانے کے لئے یہاں پہ راؤنڈ شیپ دی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ گلہ کیسے دکھے گا ابھی میں کٹنگ نہیں کر رہی صرف آپ کو بتا رہی ہوں گلوں کے بارے میں سمجھا رہی ہوں تو یہ راؤنڈ شیپ میں ایک گلہ ہو گیا ہمارا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ کی طرح سیکنڈ ہمارا آ جائے گا چکور چکور گلہ بھی بہت زیادہ پہنا جاتا ہے تو اس لئے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں یہاں پہ دھائی انچ کا میں نے نیچے نشان لگا لیا ہے باکس آپ نے وہی بنانا ہے تین انچ اور چھ انچ لمبائی چھ انچ لمبائی کے ساتھ تین انچ چڑائی کے ساتھ باکس ایک ہی ہوگا لیکن اس میں ہم گلوں کی جو اندر سے ڈیزائننگ ہے نا وہ ڈیفرنٹ کریں گے پہلے ہم نے راؤنڈ رکھا اب ہم چکور رکھیں گے دھائی انچ اس کا نیچے سے کر دیں گے اور اوپر سے وہ ہی رہے گا لیکن تھوڑی سی اس کو ترچھی لائن ڈراؤ کر لیں گے تاکہ ہمارا چکور جو ہے وہ اچھا بن جائے ٹھیک ہے یہ دوسرا گلہ ہمارا ہو گیا اب تیسرے گلے کی طرف اسی طرح وہی باکس آپ نے بنائے رکھنا ہے تین انچ اور چھ انچ والا اسی باکس میں میں آپ کو ایک اور گلے کی ڈیزائننگ بتا رہی ہوں یہ ہو جائے گا ہمارا وی ان تینوں کی آپ نے الگ لگ سے پریکٹس کرنی ہے میں ایک میں ہی آپ کو سمجھا رہی ہوں لیکن میں آپ کو کٹ کے الگ لگ بتاؤں گی اب یہاں پہ یہ دیکھئے وی گلہ جو ہے کچھ اس طرح سے بنایا جاتا ہے پہلے اس کی سیدھی لائن ڈراؤ کی جاتی ہے پھر ہاف جو ہے اس کا مارکنگ کار لی جاتی ہے پھر اس کو ڈراؤنڈ شیپ تھوڑی سی دے دی جاتی ہے ہلکی سی پھر یہ وی گلہ تیار ہو جاتا ہے چاہیں تو آپ سیدھا بھی وی گلہ رکھ سکتی ہیں وی گلے سیدھے بھی ہوتے ہیں اب یہاں پہ میں اس کی کٹنگ بتا دیتی ہوں ایک گلے کی کٹنگ بتا رہی ہوں باقیوں کی نہیں بتائی چکور اور راؤنڈ کی وہ صرف آپ کو مارکنگ کر کے دکھائی ہے کہ کیسے وہ بنایا جاتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے میں نے اندر سے کٹنگ کر لی ہے اب یہاں پہ باہر سے ایک ایک انچ کا آپ نے نشان لگانا ہے اسی طرح آپ چکور گلہ کٹ رہی ہیں یا راؤنڈ میں کٹ رہی ہیں گول گلہ کٹ رہی ہیں تو اس کی بھی آپ نے باہر سے اسی طرح مارکنگ کر دینی ہے ایک ایک انچ کا آپ نے باہر سے نشان لگا کے آؤٹلائن دینی ہے اور پھر اس کی بھی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک سمجھ آگی آپ کو نہیں آئی تو کمٹ کر کے پلیز پوچھ لیا کریں کہ نہیں سمجھ آئی ہے پھر آگے آپ کنٹینیو رکھ سکیں تاکہ کلاس کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھئے میں آپ کو کپڑے کے اوپر رکھ کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کی شیپ جو ہے وہ صحیح سے نظر آ سکے یہ دیکھیں وی ہو گیا اب سمپل گلے ہم نے کٹ لی ہیں بہت ہی آسان ہوتے ہیں گلے کٹنا کوئی مشکل نہیں ہے اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑی سی ڈیزائننگ کی طرف تو ڈیزائننگ کے لیے ہمیں تھوڑا سا بکرم جو ہے وہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے اب یہاں پہ اوپر وہ ہی میں نے چڑائی رکھ لی ہے تین انچ لیکن اس کی لمبائی جو ہے وہ میں نے پانچ انچ رکھی ہے کیونکہ نیچے سے جب ایکسٹر دیزائننگ کرتے ہیں تو وہ پھر زیادہ ڈیپ ہو جاتا ہے گلہ تو اوپر سے کم کر لی جاتی ہے اس کی لمبائی چڑائی وہ ہی رہے گی اب یہاں پہ یہ دیکھئے پانچ انچ تک میں نے لمبائی رکھی تھی اور اس کو وہی راؤنڈ شیپ دی ہے جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا اب یہ دیکھئے نیچے سے میں نے کٹ اس طرح لگایا ہے تین انچ کا نشان رکھ کے کٹ لگایا ہے یہ ایک گلہ اس طرح سے بنائے جاتا ہے دوسرا ایک اور ہوتا ہے اس کی بھی ڈیزائننگ میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح سے تھوڑی سی شیپ دی جاتی ہے آپ کو کٹ کے بتا دیتی ہوں کی ہول والا کٹتے ہیں اس کو اندر سے پہلے کٹنگ کر لیں گے پھر اس طرح سے باہر سے بھی آٹلائن ویسے ہی دینی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا ہے کہ ایک ایک انچ کا باہر سے رہ کے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھئے یہ کی ہول والا ہمارا نیک ڈیزائن تیار ہوا ہے یہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا اب آ جاتے ہیں جی ان لڑکیوں کی طرف جن کو ویڈیو دیکھ دیکھ کے بھی سمجھ نہیں آتی نہ ان سے رونڈ شیپ بنتی ہے ان کو بہت مشکل پیش آتی ہے تو ان کے لیے کچھ ٹپس ہیں جو جن کی مدد سے وہ آسانی سے گلے بنا سکیں گی لیکن آپ کوشش کریں کہ جو پہلے طریقے بتائیں ہیں انہی سے کریں کیونکہ یہ جیزیں ہر ٹیم آویلبل نہیں ہوتی ہیں نہ ہی ان کے سہارا آپ لیں آپ خود سے کرنے کی کوشش کریں تو زیادہ اچھا ہوگا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک پلیٹ میں نے لے لی ہے اور اس کی ہیلپ سے میں یہاں پہ رونڈ شیپ دے لوں گی اگر آپ کی گلائی نہیں صحیح ہوتی تو آپ اس طرح یہ والا طریقہ کر لیا کریں یہ دیکھیں رونڈ شیپ کتنی پیاری بان چکی ہے اس کی اب یہ کپ سے اگر آپ کی ہول بڑا بنانا چاہیں تو بڑا بنا لیں لیکن یہاں پہ میرے پاس بکرم کم تھی صرف آپ کو دکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے میں نے چھوٹا کی ہول یہاں پہ رکھ رہی ہوں اور اس کے کٹ ورک میں میں ابھی بناوں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم ان لیڈز کی مدد سے بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں مارکنگ اس لیے کر رہی ہوں کہ دوسری سائٹ سے آپ کو دکھا سکوں کہ یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا یہ والا گلے کا ڈیزائن ہو گیا پلیٹ اور لیڈ کی مدد سے اب دوسرا ایک اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اسی لیڈ سے ہم نے کٹ ورک ڈیزائن دینا ہے کٹ ورک آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ٹرنٹ ہے بہت زیادہ یہ گلے بنائے جاتے ہیں بازوں پہ بھی دامن پہ بھی تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کو سکھا دوں کہ کس طرح اس کی ڈیزائننگ آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں لیڈ کی مدد سے ہم نے یہاں پہ کٹ ورک بھی بنا لیا ہے اور اگر آپ بڑے کٹ ورک دینا چاہتی ہیں تو آپ کپ یا کوئی اور چیز بھی لے سکتی ہیں اب باہر سے بھی سیم ہم نے آؤٹلائن کرنی ہے جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں کٹنگ کر لیں اور کٹ ورک کی آپ نے یہ دیکھیں یہاں تک کٹنگ کرنی ہے پورا نہ کٹ کر لیجئے گا دھیان رکھا کریں چیزوں کا سمٹیمز نہیں سمجھاتی ہے تو کٹنگ الٹی کی پھلٹی ہو جاتی ہے تو دھیان رکھا کریں اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں کی ہور بھی میں نے بنایا تھا اس کی بھی میں کٹنگ کر لوں گی اور یہ گلہ ہمارا بہت ہی پیارا سا بہت سٹائلیج سا تیار ہو چکا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس سے بڑا سائز بھی آپ رکھ سکتی ہیں اس میں آپ کٹ ورک بنا سکتی ہیں اور یہ ہمارے گلے تیار ہو چکے ہیں ڈیزائننگ والے اب آ جاتے ہیں لاسٹ پہ جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے جی بچیوں کے گلے اور یہاں پہ بھی میں ایک ایک مزے کی ٹپ دوں گی بچیوں کے گلے کے لیے آپ نے تین انچ کی لمبائی رکھ لینی ہے چھوٹی بچی چار سے پانچ سال کی ہے تو اس کے لیے گلہ صحیح رہے گا تین انچ لمبائی رکھی ہے اور دھائی انچ میں نے اس کی چوڑائی رکھی ہے اب اوپر سے آپ یہ ایک ٹپ یاد رکھئے یہ بڑے سائز کے بھی جو گلے ہیں جن لڑکیوں کو گلہ لگانے میں مشکل ہوتی ہے سلپ ہو جاتے ہیں ٹیڑے میڑے لگتے ہیں جب پریس کر رہی ہوتی ہیں تب آگے پیچھ ہو جاتا ہے تو یہ والا آپ نے وہاں پہ یہ ٹپ کا یوز کرنا ہے اچھا یہاں پہ نیچے ڈیڑھ انچ کا میں نے نشان لگایا تھا اور یہاں پہ اس طرح سے میں نے ڈیزائننگ کر لی ہے اور اوپر جو ہے راؤنڈ شیپ ہی دوں گی میں اس کی یہاں پہ چاہیں تو یہاں پہ بھی پلیٹ کا یوز کر سکتی ہیں لیکن وہ لڑکیاں جو بہت زیادہ نکمی ہیں وہ پلیٹ کا یوز کریں کیونکہ پلیٹ تو کھانے کے لیے ہے اور کپس جو ہیں نہ سکتی ہیں گلے فیلحال سٹارٹ ہے اچھا یہاں پہ آپ نے اس طرح سے گلے کی کٹنگ کرنی ہے اس کا میں ابھی آپ کو فائدہ بتاؤں گی کیونکہ جو نئی سیکھ رہی ہیں انہوں نے اسی طرح کے گلے کٹنے ہیں یہ جو ابھی میں بتا رہی ہوں کیونکہ دوسرے جو آپ کٹیں گی پیچھے وہ تھوڑے سے مشکل ہو جائیں گے آپ کو لگانے میں تو یہ والا گلہ آپ کٹیں گی اوپر سے یہ ہے یہ بکرم آپ کی ویسے ہی رہے گی تو یہ گلہ لگانے میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے آپ کا گلہ ادھر ادھر نہیں ہوگا صحیح ایک جگہ پہ سیٹ ہوگا اور آپ عرام سے لگا سکے گی تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو آج کا لیسن کیسا لگا ہے آپ کو کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بولیے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ